موسیقی 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 کیونکہ ہم لوگ اکسر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی نہ کسی انواریمنٹل ریس آرڈر میں آئے رہتے ہیں تو اس سے بھی ہم کئی حد تک بچ جاتے ہیں کیونکہ بارش ہونے سے جو جرم ڈویلپمنٹ ہے جو بیکٹیریل ڈویلیمنٹ ہے جو وائرل ڈویلیمنٹ ہے یعنی جو وائرل انفلوینزا فیور ہو گیا ہے اس کے علاوہ فیورز ہیں اس پر کافی حد تک روک تھا ہم نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں ساتھی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ موسم سرما کی جیسے آپ نے کہا آمد آمد ہے اور اس کے حساب سے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم سرما کی غزہ اور غزائیات جو دی ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس بہت سے پھل اور سبزیاں موجود ہیں اچھا یہ بتائیے کہ موسم بدل رہا ہے کیا کہیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے بسکلی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس سچکل گریفروٹ ہے پائنپل ہیں اس کے علاوہ گریفروٹ کے علاوہ ہمارے پاس اورنجز ہیں جو رچ ان وائٹمین سی ہیں تو اگر آپ وائٹمین سی کا ایک پیک آف انٹی آکسیڈنٹ اور you can say a lot of vitamins and minerals are there تو اس کے ساتھی ساتھ اگر آپ آئرن کا استعمال کریں جس میں آپ بیٹ روٹ، کررٹ، ایپل جوز یا ساتھی ساتھ آپ اگر اپل سیمپل یوز کرتے ہیں تو وہ بہت زبزست ہے اور سردیوں کی سوغات ہے کہ ہمارے پاس بہت 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 ڈرائے فروٹ اور نٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف سردیوں میں کھانے چاہیے کس طرح لینے چاہیے تو things are like this کہ ڈیلی بھی آپ لے سکتے ہیں جو لوگ 30 پلس ہیں وہ ہینڈ فول آف نٹس لے سکتے ہیں جو لوگ بارہ سال سے اوپر ہیں تقریباً 30 years تک وہ تقریباً بارہ بادام ڈیلی اپنی ڈائٹ میں آئٹ کن سکتے ہیں یہ کونسپ ٹھیک ہے کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں اگر آپ ڈرائے فروٹ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو وارم رکھنے کے لیے بھی بہت ہلپفل ہوتا ہے جی بلکل جب بھی ہم ڈرائے فروٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیلوری ڈنس اور نیوٹرین ڈنس ہوتا ہے کیلوری ڈنس کا مطلب ہے کہ it's rich in calories either quantity اس کی کم بھی ہو مطلب آپ نے اگر ہم والنٹس کی بات کریں یا پھر ہم پسچیاچی اس کی یا پھر کشیو نٹس کی بات کریں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو وارم انرجائز رکھتی ہیں it's rich in calories and micro minerals and many essential fatty acids اس کو ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں اور لوگ اکثر آپ کو پتے ہیں سپلیمنٹیشن سے اس کو لینا چاہتے ہیں تو سردیوں کی سوقات وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور لیں اور وہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ بڑی اچھی بات کی ہے جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہوں گئے کہ لوگوں کی پاہن سے دن با دن دور ہوتے جارے ہیں جو ایریہ سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا ڈائٹ پلانٹ کیس طرح سے بنانا ہے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جاگو لاہور کو فان کرنے کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے فان کیجئے اور جانئے اپنا ویٹ بتائیے اس کے علاوہ جو بھی جو ایریہ کوششنز آپ سے پوچھیں گی کیا آپ کا کتنا ویٹ ہے آپ کی ایج کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا دن میں آپ کتنا کام کرتے ہیں کالیج جاتے ہیں یونیورسٹری جاتے ہیں یا پھر کوئی ورکنگ ویمن ہے کوئی میل ہے اپنا روٹین بتائیے اور جو ایریہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ضرور جانئے کہ آپ کو اپنا ڈائٹ پلان اگر آپ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے رکھنا ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ کو ویٹ لوس کرنا ہے یا گین کرنا ہے دونوں آملاد پہ جویری آپ کو بتائیں جی بلکل جی تو یہاں ہم بات کر رہے تھے سردیوں کی غزہ کے بارے میں تو یہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس سردیوں کی سوگات ہے فش یعنی مچھلی اب مچھلی میں بھی آپ کو پتہ کچھ لوگ فوڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر سکتے پر ایٹس رچ ان اومیگا 3 مچھلی اسنشل نیوٹریئنٹس پر اکثر اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ مچھلی کتنی کھائیں ہم کیا ڈیلی لے سکتے ہیں وائٹ میٹ اور بہت ہرڈی میٹ ہے تو وہ ٹوائیس سو تھائیسہ بھی یعنی ہفتے میں دو سے تین بار ضرور مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین بار کچھ ہائی جافتے ہیں اس کی جو ریکومنڈڈ ڈیٹری اللاؤنس یعنی کہ کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے تین بار کچھ سکتے ہیں یعنی یکی ٹوائیسہ بھی چیٹن بیس ہوتا ہے تو تو آپ کو دو سے دہیسو گرام تک آپ کو دیلی لے سکتے ہیں پر آپ کو پتہ ایک ایمپورٹن چیز یہ کہ بڑا ایمپورٹن ہے وہ لوگ جو ہارت پیشنٹس اس کو دیفرائی بلکل نہ کریں سکر ایم بیگ بائلد اور ایمپورٹنی آپ کو نہیں پتہ جو بہت زیادہ پیشید ہوتی ہے سردیوں کے کھانوں کا ذکر چل نکلا ہے اور اس میں سوپ بھی ہے وہ کتہ امپورٹنٹ ہے گاجر کا ہلوہ بڑا مزے کار لوگوں کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ سب چائے بھی بڑی پسند کی جاتی ہے یہ کتنا اہاں میں اگذائیت کے لئے اپنے دم سے آپ نے دیکھیں کہ ایٹ انٹیلیجنٹلی ڈینارٹ جب آپ خوراک کو اور اپنی پلیٹ کو ایک سوچ سمجھ کے ایک پر طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی صحیح پر اس کی اچھے اثرات مور ہوتے بہتے ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کہواز ہیں یا گرین ٹیز ہیں ایون پیشابی کہواز ہیں بہت زبادست ہے باڈی کو ٹھیک ہے بارم پرتے ہیں بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے ڈیزیز پریونشن میں help out کرتے ہیں اور most importantly we are the meat lovers جو گوشت بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان کی جو فیٹ ڈیپوزیشن ہے اس کو بھی سو ڈاؤن کرتے ہیں اور کلیسٹرولی پیشن کے لئے بیت چاہے ہیں ساتھی ساتھ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ گاجر اور ہلوے تو اگر آپ ویسے کرٹس ہمارے بات سوگات ہیں تو کرٹس کا اگر آپ استعمال کرے ہیں you can say کہ it's rich in keratonides and vitamin A کیونکہ جتنے yellow green leafy vegetables ہیں ان میں تمام چیزوں میں مطلب it's like to say that آپ کی eyes کے لئے retinol binding protein ہوتا ہے یہ آپ کی eyes کے لئے اچھا ہے آپ کی nails hair اور آپ کا protein function کے لئے اچھا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے تمام چیزیں اپلائے کرنے سے نہیں حاصل ہوتی شاید آپ کا food اور nutrient intake اس میں بہت حد تک اثر انداز ہوتا ہے تو یہ بہت حد تک جو ہے اگر گاجرے ہیں آپ افٹرنون میں چار سے پانچ ڈائز کر کے اس کو سچیم کر کے کنزیوم کریں یا آپ اس کا ڈیلی کرٹ اور اورنج ڈیوکین سے بھی جوس لیں تو جتنے لوگ iron deficient ہیں یا جتنی بچیاں جو پیل کمپلیکشن ان کے لئے بہت حد تک help out جو بھی لوگ اپنی ڈائیٹ میں اے ڈرکھتے ہیں وہ کافی حد تک بیماریوں سے بچے اور ساتھی ساتھ میں یہ بتاتی ہی جاؤں کیونکہ ہنگرس پریسنگ پور میں پانی ہی بہت امپورٹن ہیں جو سی بہت امپورٹن ہیں جو سی بہت امپورٹن ہیں اور یہاں پر بتاتی چاہوں کہ جتنے تین پیکیج اور پیکٹ چیزیں ہیں وہ شاید ان چیزوں کے کمپیٹ نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ نیچرل کیونکہ نیچرل نیچرل has too many benefits جاوریا ہم نے سوپ کی بات کی ہم نے کیون کی بات کی ہم نے حلووں کی بات کی ایک بہت اہم چیز جو کہ سردیوں میں بہت پسند کی جاتی ہے کافی لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت لوگ بہت زیادہ کافی پیتے ہیں کیونکہ سہت کے لیے بہت نکسان دیکھیں کافی میں بھی ڈیفرنس ہے ایک مل کافی اور ایک بلیک کافی یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ایک ڈاک چوکلیٹ اور ایک مطلب تو جب ہم چیزوں کو مرڈ آپ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے خراب ہوتی ہیں تو میں آپ پہ پہلے بتاتی جاؤں کہ جو سپیسیفکلی اگر سردیوں میں آپ کا ویڈ بڑا ہوا ہے آپ بان 30 kg ہیں آپ بان 20 kg ہیں اور آپ ایارہ سے بارہ دینے ایک پروپر میل پلان کے ساتھ جس میں پروٹین فائیبر اور نو کاربوہیڈریٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بلیک کپ کافی ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں میں یہاں پہ چیزیں کلیر کری ہوں کہ لوگ اکثر کوسٹن کرتے ہیں اسٹیوٹ نے کیا چیزیں کلیر کریں تو ایک بلیک کافی لیتے تو ان کا ویڈ 7-10 kg ریڈیوس ہوتا ہے اور میں یہاں پہ ساتھ یہ بتاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلیک کافی پینا بہت مشکل کام ہے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ جو رسین میکر ہیں یا لوگ جو ایڈمیسٹریٹی پوزیشن پر ہیں وہ لوگ وہ لٹل بٹ کیفین ایڈ کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں دیکھیں ضروری نہیں کیونکہ اپنے اپنے پرسنل ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے آفیس میں مستلسل آپ کو چھائے پیش کی جاتی ہے جبکہ آپ دیکھیں اس میں پاوڈر ملک ہوتا ہے اس میں جو انگریڈنٹس ہوتا ہے تو یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ اپنے آفیس میں بھی چینج کیجئے آپ کے ہواپ جو ہے وہ ریپریزن کر دیجئے یہاں پر ملک کافی جہاں پر بیٹ گین کرتی ہے تو بلک کافی آپ کا بیٹ لوس کرتی ہے اور ایڈیپوز ٹیشوز جو ہے اس کو شرنک اپ کرتی ہے نہ صرف وہ بلکہ آپ کی برین بوسچر بھی ہے آپ کی ہارٹ کے لیے اچھی ہے پر ایکسیس اوپ جیسے کہتے ہیں ایکسیسی بھیوز افررثنگ اچھا باہرے گھزائیات جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں اکثر آپ سے بڑے مزے مزے کی ٹپس بھی لیتے ہیں لیکن آج ہم نے پورے پروگرام میں وقتاں پا وقتاں بات کی ہے آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گی آج جاتے جاتے ایک پیغام دیجئے غزا سے ہٹ کے انسانی حقوق پر بات دیجئے اس کے بارے میں میرا اپنا یہی خیال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے انسانی حقوق پہلائیں اور جو انسانی حقوق کیونکہ انسانی حقوق کے بارے میں میرا ہی خیال ہے کہ it comes first کیونکہ آپ جب کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں کسی کو آپ عونر دیتے ہیں اور ڈگنیٹی دیتے ہیں جب انکل give respect and take respect جویریہ نے بہت خوبصورت میسے دیا کہ مصبت رہی ہے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کچھ گڑبر کر بھی جاتا ہے تو اسے تھوڑا سا وقت دیجئے ایک وقت آئے گا کہ اس سے احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلطی کی تھی تو پھر اس کا رویہ یقینی طور پر آپ کے ساتھ ضرور بدل جائے گا آج کے پروگرام کا وقت تب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا سانسوں نے وفا کی تو کل صبح ٹھیک نو بج کے پانچ منٹ پر ہماری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے ہمیں اپنی دعاوں میں اپنے نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ نگے بانے